بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپشر میں اکاؤنٹ ریجسٹیشن کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا بہت ہی آسان طریقہ ہے جو بھائی بھی سعودی عرب میں نئے لوگ آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک اپنا اپشر کا اکاؤنٹ نہیں بنایا تو وہ جلد سے جلد اپنا ریجسٹیشن کریں اپشر اکاؤنٹ اور اس کو ایکٹیویٹ بھی کر لیں تاکہ اس کا پورا کنٹرول جو ہے اکامہ کا وہ اپنا ایسس کر سکیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے گوگل میں آ لینا ہے اور اپشر لکھ کے سرچ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ نیور یوزر ریجسٹیشن لکھا ہوا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ ایک اور بات بتا تھا چلوں کہ یہ اپشر جو ہے اگر آپ لوگ بنا لیتے ہیں تو اس کو اگر پہلے بنائیں گے یعنی اس کی فنگر بھی دینے ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ یہ اپشر پہلے بناتے ہیں اور بعد میں فنگر دینے جائیں گے تو آپ لوگ پہلے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ پہلے فنگر دیتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس موبائل نمبر ہونا چاہیے وہ تو اپشر مشین پہ جائیں گے وہاں پہ فنگر دیں گے اور موبائل نمبر دیں گے تو اس موبائل نمبر پہ لنک آئے گا وہاں سے اس لنک کے ثروہ آپ لوگ ریجسٹیشن کریں گے اگر آپ پہلے سے بناتے ہیں جیسے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ میں پہلے بنا رہا ہوں پہلے بنا کے بعد میں بھی آپ لوگ فنگر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں نیو یوزر ریجسٹیشن پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے میں نے اس پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ابھی ایک اور اپشن سوری پیج اوپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی انفارمیشن جو ہے وہ فیل کرنی پڑے گی سب سے پہلے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا اکامہ نمبر انٹر کر لینا ہے اکامہ نمبر آپ لوگوں کا جو بھی ہو سائی سے انٹر کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ انٹر کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فائف سے شروع کرنا ہے زیرو آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر نہیں کرنا یعنی زیرو فائف نائن زیرو فائف فور یہ زیرو نہیں انٹر کرنا ہے سوری فائف فائف نائن جیسا بھی شروع ہو جائے ٹھیک ہے لیکن زیرو یہاں پہ انٹر نہیں کرنا ہے کوڈ آگے لگا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ ای میل آپ لوگوں نے انٹر کرنی ہوگی اس کانے میں ای میل آپ لوگوں کی جو بھی ای میل آپ لوگ چلاتے ہیں وہی آپ لوگوں نے ای میل آپ لوگ یہاں پہ انٹر کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ یوزر نیم آپ لوگ نے اپنا انٹر کرنا ہے یوزر نیم آپ لوگ اپنے ہی نام کا بنائیں گے جو بھی آپ لوگ یوزر نیم بنائیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو منیمم آٹھ کریٹر کا ہونا چاہیے اور اس میں کوئی بھی اسپیشل کریٹر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ سمبول کے کریٹر ہوتے ہیں نا یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر نہیں کرنا یوزرنی میں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے پاسورڈ انٹر کرنا ہے اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے کنفرم پاسورڈ جو ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اوپر پاسورڈ اور یہاں پہ نیچے کنفرم پاسورڈ میں یہاں پہ آپ لوگوں نے کنفرم پاسورڈ انٹر کرنا ہے جو اوپر انٹر کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اربیک ہے تو اگر آپ لوگ اس کو اربیک میں رہنے دیں گے تو ابھی آپ لوگوں کی مرضی ہے نہیں تو آپ لوگ انگلیش سیلٹ کرنا جاتے ہیں تو یہاں پہ انگلیش پہ سیلٹ کریں گے اور یہ امیج کوڈ جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اس خانے میں انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آئی ہے ہیو ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو آپ لوگوں نے اس کو مارک ایسے کر لینا ہے یہ کوڈ انٹر کرنا ہے انگلیش ایسے سیلٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے یہ پوری انفارمیشن یہاں پہ فیل کرنے کے بعد نیکسٹ پہ کلک کر لینا ہے تو یہاں پہ میں پوری انفارمیشن پہلے فیل کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے پوری انفارمیشن فیل کر دی ہے تو یہاں پہ یوزر نیم میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جیسے ہی میں نے یوزر نیم انٹر کیا ہے تو یہاں پہ یہ گرین لائن کی جو ہے وہ یہاں پہ آ چکی ہے یعنی ہر چیز میں نے صحیح سے انٹر کی ہے اور پاسورڈ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ پوری گرین آئیں گی تو ہی آپ لوگوں کا یہ یوزرنیم بنے گا میں فور ایکزمپل یہاں پہ دکھا رہا ہوں آپ لوگ یہاں پہ یوزرنیم بنائیں گے تو ایسے بنائیں گے اپنا نام لکھیں گے اور اس کے پیشے آپ لوگوں نے کوئی بھی نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے ون ٹو تھری یا کوئی بھی نمبر جو ہے فور فائف سکس کوئی بھی نمبر جو ہے آپ لوگوں نے پیشے انٹر کرنا ہے اور پاسورڈ میں بھی آپ لوگوں نے جو بھی پاسورڈ بنائیں گے پہلا کریٹر جو ہوگا وہ لارج ہوگا اور اس کے بعد آپ لوگ سمال دیں گے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں نے کوئی بھی نمبر جو ہے وہ انٹر کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ بات سمجھ رہے ہوں گے بات سمجھ آگئے ہوگی ٹھیک ہے اگر کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھئے گا یہاں پہ بیسے سب کچھ لکھا بھی ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے امیج کورڈ ہر چیز جہاں پہ انٹر کر دی ہے اور یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کلک کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ اپجیکٹ سکتے ہو جیسے ہی میں نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ ویریفیکیشن کورڈ جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگوں کے موبائل پہ آ جائے گا اور وہ ویریفیکیشن کورڈ یہاں پہ انٹر کر رہنا ہے تو یہاں پہ ویریفیکیشن کوڈ آ چکا ہے اور یہاں پہ میں نے یہاں پہ یہ انٹر کر دیا ہے تو دوستو اس کے بعد آپ لوگوں کا اپشر اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اور اس طرح کا میسیج جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے ایکٹیویشن کے لیے اپشر کی مشین پہ جانا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس بینک کا اکاؤنٹ ہے کوئی بھی بینک اکاؤنٹ ہے تو بینک اکاؤنٹ کی ثروبی آپ لوگ اس اپشر کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہو تو اپشر مشین پہ جا کے اور یہاں بینک اکاؤنٹ پہ کیسے ایکٹیویٹ کریں گے انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ضرور بت دوں گا اپنا بہت کیل رکھئے گا دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکٹ ویڈیو میں